السلام علیکم کیسے ہیں ہم سارس طاق ساتھ جہاں رہے جی ہوش رہے آج میں نے کوئی تیاری نہیں کیا بس میں جلدی سے ویڈیو بنانے لگی تھی کیونکہ مجھے امنے بالوں کے لئے ماسک ریڈی کرنا تھا ان بالوں کے لئے جو بال تھوڑے سے ڈل ہوئے ہیں اور چھوٹیا کر کر کے تھوڑے سے کلز بھی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بسا سا یہ ماسک بتاتی ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو ابھی پتا چل جائے گا اور سپیشلی یہ ماسک جو جن کے بال بہت زیادہ ڈل ہوتے ہیں جن کی شائن نہیں ہوتی بالوں میں اور بہت رف سے لگ رہے ہوتے ہیں بال جس میں کوئی جساں ہمیں سکن پر گلو چاہیے ہمیں بالوں میں بھی گلو چاہیے شائن چاہیے تو اس طرح کے بال ہیں تو یہ آپ لوگ ٹرائے کریں ایک دفعہ ٹرائے کریں گے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا اور یہ آپ مہینے میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپین� لوگ کتنا اپنے بالوں کا حیاء رکھنا چاہتے ہیں لیکن ونٹر میں میں یہ زیادہ پلائے کرتی ہوں کیونکہ ونٹر میں ہی زیادہ بال جو ہے وہ روکھے روکھے اور ان کے شائن کا ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں ایک دفعہ آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا مجھے ڈیزرٹ بتانے ہیں کہ کس ساں کے آپ کے بالوں میں چینجز آئے ہیں اور بہت اچھا آپ کو ڈیزرٹ ملے گا چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہمیں بول چاہیے اور ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے خالیس مکھن جو گھر کا بناوتا ہے اگر اویلیبل ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو بزار والا بھی لے سکتے ہیں فائے کریں کہ وائٹ مکھن بٹر وہ آپ لوگ لیں اگر وائٹ نہیں ہے تو یلو بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ خالیس ہے مکھن اور اس کو میں نے گرم کیا ہے آپ لوگوں نے بھی گرم کر کے یوز کہنا ہے ہمیں یہ گرم پگلا ہوا ہوگا تو اس کی کوئنٹٹی ہمیں صحیح پتہ چل جائے گی کہ ہم نے کتنی ڈالنی ہے تو یہ دو چمچ بڑھ کے میں ڈالنگی اس میں دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہمیں کوکوناٹ آئل چاہیے یہ بھی دو چمچ ہمیں بڑھ کے اس کو بھی میں نے مائکر ویر میں رکھا ہے یہ بھی جم چکا تھا سردی سے بہت سردی ہے تو یہ بھی ہمیں دو چمچ چاہیے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہے جی لیمن آئین ٹھیک ہے لیمو کا تیل اسانی سے آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا یہ ہمیں چاہیے ہے دو چمچ یہ آرموسٹ اینڈ ہو گیا میں نے اس پر تینا یوز کیا ہے اور لیمن آئین آپ کی ڈینڈرف کے لیے بہت اچھا ہے آپ لوگ یہ لازمی یوز کیا کریں اپنی سکیلپ پہ جو ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اور لاس میں ہمیں چاہیے ہے جی مایونیز سب کے گھروں میں ہوتا ہے اور ساری چیزیں تقریباً ہوں گی تو آپ لوگ یہ لازمی کریں ونٹر میں بہت اچھا کوئی سے ڈینڈرف ملے گا مایونیز بھی ہمیں دو چمچ چاہیے ہیں بھر کے ہم نے لینے ہیں اس کے بھی آپ نے اس طرح سے فل چمچ بھر کے لینے ہیں اور آپ تین چمچ بھی اگر آپ کے بالوں کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ تین چمچ بھی اس کا لے سکتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی آپ ڈبل کر سکتے ہیں مایونیز آپ کی اپنی چوائس آپ اس کو ایکسٹر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مایونیز سے بہت زیادہ بالوں پر شائن ڈالتی ہے تو ایک چمچ میں ڈالا ہے ایک اور چمچ میں ڈالتی ہوں اوکے جی ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹھیک ہے جی اب اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے نا کوئی چیز الگ الگ نہ نظر ہے ساری چیزیں اچھی طرح سے بیچ میں مکس ہو جائیں مکس کر کے ماپلوں کو دکھاتی ہوں اوکے جی اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا یہ بلکل یہ دیکھیں کوئی آئل سیپرٹ نہیں لگ رہا یہ اتنی اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس کو چلتے ہیں بالوں پر لگاتے ہیں کس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اب کچن سے چلتے ہیں چلتے ہیں دون میں اوکے جی شرٹ میں نے چینج کر لیا جب بھی کوئی آپ اپنے ہیر پر یوز کریں فیس پر یوز کریں ٹرائے کریں کوئی نئے کپڑے مت پہنے سافت سے نہ پہنے کوئی پرانے کی شرٹس رکھنے وہ اپلائے کریں تو جو بھی چیز ہے نا آپ کے بالوں پر آپ کے فیس پر لگی آپ کے نئے کپڑے خراب نہ ہو اوکے جی ماسک ہو گیا ہے ریڈی اب یہ تھکے تھوڑا سا تھک سا ہو گیا پہلے بہت زیادہ وہ پگلا پگلا سا تھا کیونکہ آئل اس میں گرم ڈالے تھے اس بٹر اس میں گرم کھائکے ڈالا تھا اب اس کو اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں نے تو بال کھول دیتے ہیں اچھا آپ نے روٹس پر یہ اپلائے نہیں کرنا آپ نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے تقریباً ڈیڑ دو این چھوڑ کے آپ نے اپنے پورے بالوں پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا تھوڑے تھوڑے بال لے کے پورے بالوں پر اپلائے کر دینا ہے اوکا جی بالوں کی پارٹیشن میں نکال لیا ہے دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آپ نے بالوں کے پارٹس لے کے اچھی طرح سے آپ نے ڈیڑ ان چھوڑ کے آپ نے جڑوں سے لگانا ہے لیکن اچھی طرح سے اتنی اچھی طرح سے آپ کے سارے بالوں میں ایک ایک بال میں یہ اچھی طرح سے جو ہے ماسک اپلائی ہو جائے تاکہ آپ کے کوئی باہر رہ نہ جائے اور اچھے سے آپ کے بالوں میں جو شائن ہے جو گئی ہوئی شائن ہے وہ بھی واپس آئے گی اور اگر آپ کے بال ڈل سے ہوئے ہیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی واش میں جو ہے آپ کو اتنا اچھا result ملے گا گیلے بالوں میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے بال جو ہے وہ کتنے زیادہ soft ہو گئے ہیں اس طرح سے لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں کو لپیٹ دیں اور اس کے بعد shopper چرائیں shopper اتنا tight ہونا چاہیے کہ ہوا اندر نہ جا سکے چاہے تو آپ double کر لیں اور side سے pin کر لیں اور اس کے بعد میں اوپر cap چرا رہی ہوں اگر آپ کے پاس cap نہیں ہے تو آپ simple double shopper آپ چرا لیں بس بالوں پر اچھی طرح سے heat ہونے چاہیے اور کوئی ہوا اس کے اندر جانا سکے تقریباً 30 منٹ آپ نے بالوں میں لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ بالوں کو واش کر لیں اوکے جی افتر 30 منٹ میں نے لگایا ہے بالوں پر یہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ کتنے زیادہ بال جو ہے soft نظر آ رہے ہیں بالوں میں shine نظر آ رہی ہے آپ لوگ یہ لازمی use کریں اور پھر مجھے لازمی کومنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ماسک کیسا لگا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور shake کرنا مت بولیے گا ابھی تک لے دیں امہانی کو اجازت اللہ حافظ اور جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں شخص لوگ چینل کو سبسکرائے نکم کتر Does